پاس سیلز یا نشاور چیزوں کا زیادہ استعمال کرنا اس سے بے خون کے اندازہ حدت بار جاتی ہے اور گردے کمزور ہو جاتے ہیں مسانہ کمزور ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے پاس سانہ شروع ہو جاتی ہے یا اس کی تیسری وجہ ایک اور بھی ہے برے خیالات کا ذہن میں جمائے رکھنا تو جس کی وجہ سے پھر برے خیالات اگر بار بار آتے رہیں تو اس سے بھی خون کے اندر ذکاو تیس بڑھتی ہے تو پاس سیلز کا یہ بھی سباب بنتے ہیں تو اس سے پھر آگے مزید علامات پیدا ہوتی ہیں کہ جب ہم پشاب کرتے ہیں تو اس کے بعد لیستار قطرے آنا شروع ہو جاتے ہیں کیا ایسا ہوتا ہے کہ پشاب کے ساتھ مکس ہو کر بھی لیش در مادہ خارج ہونا شروع ہو جاتا ہے جدید تقیق کے مطابق اگر ٹیسٹ کرا کر دیکھ لیں تو اس سے پتہ چل جائے گا کہ پاس سیلز کس مقدار سے خارج ہو رہی ہے اگر پاس سیلز زیادہ خارج ہو رہی ہو تو پھر اس کا علاج کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ پاس سیلز جب بڑھ جاتے ہیں تو سپرم کی مقدار کام ہو جاتی ہے انسان اولاد کے قابل نہیں رہتا اگر پاس سیلز کا علاج پہلے نہ کیا جائے اور سپرم کی عدویہ شروع کر دیں تو اس سے مکمل صحتیاب بھی نہیں ہوتی تو جب پتہ چل جائے کہ پاس سیلز بڑھ چکے ہیں تو سب سے پہلے پاس سیلز کا علاج کرنا ضروری ہے جو ہی پاس سیلز کا علاج کریں گے اور پاس سیلز کم ہوگی تو سپرم بڑھنا شروع ہو جائیں گے انسان اولاد کے قابل ہو جاتا ہے تو پاس سیلز جب کنٹرول ہو جائے تو اس کے بعد پھر سپرم کی عدویات استعمال کریں گے تو پھر فیدہ مند ثابت ہوگی اگر پاس سیلز بڑھ چکے ہیں ہائی لیول پر پہنچ چکے ہیں تو اس کے دوران اگر سپرم کی دوائی استعمال کریں گے تو وہ پاس سیلز میں مزید اضافہ کریں گے تو یہ تو ہے اس کی علامات تو اب ہم اس کا نسکہ بتاتے ہیں تو نسکہ اس کا جو ہے وہ نوٹ کریں موسیلس فید دس گرام سنگارہ دس گرام موچرس دس گرام بیج بند دس گرام تخم سمالو دس گرام ملٹھی دس گرام مستگ رومی دس گرام ان سب اور مصری پچاس گرام ان سب عدویات کا صفو بنا لیں اور بعد میں چھلکہ اس گرام پچاس گرام اس میں شامل کر لیں چھلکہ کو پیس نہ نہیں وہ ویسے ہی بعد میں شامل کر لیں تو یہ صفو بان جائے اس کو نبی میں بان رکھیں ایک چمچ چھوٹی صبح خالی میدہ اور ایک چمچ اثر کے وقت خالی میدہ استعمال کریں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے پاس سیلز کنٹرول ہو جائیں گے اور سپرم کی مقدار بڑھ جائے گے دعا اللہ پاک ہمیں ہر قسم کی خطرناک جسمانی رعانی بیماری سے محفوظ فرمائے